پیٹرول مہنگا ہونے سے جہاں ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی وہیں قرائے میں منمانہ اضافہ بھی کر دیا گیا جو عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے شہری اورنچ لائن ٹرین اور میٹرو بس میں سفر کو ترجیح دینے لگے کیونکہ ان کے قرائے نہیں بڑھائے گے لیکن شہری میٹرو بس کی تعداد کم ہونے کا بھی شکوا کرتے نظر آتے ہیں اتر رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے مہنگا پیٹرول اور گیس خرید کر کم قرائے کیسے وصول کریں ان کا مزید کہنا ہے کہ مسافروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے چنگچی رکشہ کے ڈرائیورز نے بھی منمانے کے رائے وصول کرنا شروع کر دی ہیں مہنگائی نے امیر غریب کا فرق ختم کر دیا ہے تاجروں کی کسی تعداد اب لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی ہے ان کا کہنا ہے مہنگا پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ امجد منج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک زہیر عمر دراز محمد عویز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بلال مرزا سے جی بلال بتائیے مزید کیا کہنا ہے ان کا جی بلکل نگران وزیراعلا پنجاب کا احسن اقدام ہے اور سٹوڈنٹوں کے لیے جو خاص کر کے خوشکبری ہے کہ بارمی جماعت تک کے طلبہ کے لیے اورنج لائن ہو یا میٹرو ہو بلکل قرائے مفت کر دیا گیا ہے یہ ہوں گے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں یونی فارم میں اور ان کے جو تلقہ انسٹیٹیوٹ کا کارڈ ہونا بھی ضروری ہے اور وہ فری میں سفر کر سکیں گے وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کا ایک 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 دام ہے جبکہ یکم جو طریق سے جیسے ہی پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو شہریوں کے لیے یہ پٹرول بم بن کر پٹرول گرتا ہے تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں خواہ وہ لوکل ویکلز کی بات کی جائے شہری جو مجود ہیں شہریوں کے لیے یہ ایسا نکدام ہے بلکہ وکلا کے لیے بھی بہت جو ہے یہ سود مند ثابت ہو رہا ہے میرے ساتھ وکیل صاحب مجود ہے ہم سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیے گا سٹوڈنٹوں کے لیے نگران وزیراعلا پنجاب نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ بارمین کلاس کے طلبہ کو اب جو ہے میٹرو ہو یا اورنج لائن ہو پری میں سفر کریں گے اور آپ کو پتا ہے پٹرول کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں لیکن میٹرو کے قرائے اور اورنج لائن کے وہی چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت اچھا اقدام ہے نہ کہ طلبہ کے لیے بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ پٹرول کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جیسے میں ٹھوکر سے ڈیلی یہاں پہ آتا ہوں سیول کورٹ یا ہائی کورٹ تو تیس چالیس روپے میں ایزیلی میں ٹھوکر سے یہاں پہ آ جاتا ہوں اگر میں اپنی کنویس کی بات کروں تو اگر میں اس پہ بھی آتا رہا ہوں تو ڈیلی دو ہزار تین ہزار کا میرا فیول کا خرچہ ہے تو اس سے جو ہے بہت اچھا قدم ہے یہ بلکل وکلا کی جانب سے اس جو اقدام کو اس رہا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اپنی ویکلز پہ آتے ہیں تو دو سے تین ہزار پہ خرچہ ہوتا ہے جبکہ وہ لگجری جو ہے اورنج لائن ٹرین کا استعمال کرتے ہیں تو بیس سے تیسری روپے میں وہ اپنا سفر بہ آسانی سے اور کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں دوسری جانب اگر میں اکمت ہوں تو شہریوں کی جانب سے اس اقدام کو سرائے جا رہا ہے دوسری جانب پٹرول کی بڑھتی کیمٹیوں سے پریشان شہری وہیں دوسرے جانب میٹرو بس کے مسافروں نے بسوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں تین تین گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے حکومت اگر بسوں کی تعداد بڑھا دے تو آنے جانے میں وقت بچے گا اور آسانی بھی ہو جائے گی ہمارے نمائندے امجد ونج میٹرو بس سٹیشن پر اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی امدد بچائیے گا کہ عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے آج جی پھلکہ میں ایک سٹیشن پر موجود ہوں یہاں پر لوگ کا یہ کہنا ہے کہنا ہے کہ بسوں کی تعداد کو زیادہ بڑھایا جائے کیونکہ بسوں کی تعداد انتہائی کام ہے شہر لاہور میں جو لوگ ہیں سوپسوئرے سٹوگنٹ حضرات ہیں اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ہیں بہت بڑی تعداد میٹرو بسوں پر سفر کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پٹرول مسئلاتی کی ان میں جیسے ہی بڑھی ہیں جو عام ٹرانسپورٹ ہے اس نے منمنے کرائے بسور کرنے شروع کر دی ہیں میٹرو بسوں کی تعداد کو مزید بڑھا ہے گورنمنٹ حضرات جی ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کا سوال ہے سر بتائیے گا میٹرو بسوں کی تعداد کے حوالے سر گورنمنٹ کو چاہیے کس کی تعداد کو زیادہ کیا جائے اسلام علیکم میں ایک سرکاری ملازم ہوں میں صبح سے گھنڈا ڈیڑھ دیر کھڑا ہوں کافی پریشان